موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیر سوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے نیکس جو تھرڈ فائلم ہے اینیمل کنگڈم کا فائلم پلیٹی ہیلمنٹھیس اب یہ جو فائلم پلیٹی ہیلمنٹھیس ہے اس کو ہم کامن بھی ایک نام دیتے ہیں فلیٹ وامز کا کامن لی دیز آر کارڈ ایس فلیٹ وامز اگر ہم ان کو اپزرگ کریں تو ان کے باڈی ہمیں لیف لائک نظر آتی ہے یعنی لیف لائک یا پھر ریبن لائک باڈی ان کی ہوگی اور یہ جو لیف لائک یا ریبن لائک باڈی جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینگتھ اور ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہیں لیکن جو تھکنس ہوتی ہے وہ کیا ہے بہت کام اب دیکھیں نا جیسے ایک فلور کی اوپر ایک ٹائل ہے جو ایک ٹائل ہوگی وہ ایک فلیٹ سا ٹرکچر ہے کیوں اس میں ٹائل کی جو تھکنس سے وہ کام ہوتی ہے لینگتھ اور ویٹ سے زیادہ ہوگی اسی طرح سے پلانٹ کا آپ ایک لیف لے لیں اس کی لینگتھ اور ویٹ سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گی لیکن اس کی جو تھکنس ہے وہ کام ہے ایسے جو سرفسز ہوتی ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں فلیٹ سرفسز میں یہاں پہ تھوڑا سا باڈی شیپ کے لحاظ سے ایک تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں انیمیلز کی دیکھیں جیسے آپ بچوں کو دیکھتے ہیں وہ چائنہ کلے ویرا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے مختلف وہ شیپ سے بنا رہے ہوتے ہیں کبھی غور آپ نے کیا ہوگا کہ وہ کلے لینے کے بعد پہلے کیا کریں گے ایک چھوٹا سا بال جائے وہ بناتے ہیں پھر اس کو ایک لانگ ایک سلینڈریکل شیپ دیں گے اور شیپ دینے کے بعد پھر اس کو آگے نہ اس کے باڈی ڈیوین کرنا شروع کرتے ہیں اب دیکھیں میں اگر یہ کہتا ہوں کہ ایک انیمیل جو باڈی ہے اب دیکھیں میں کچھ اس میں ترم نالوجز کے طرف آنا چاہ رہا ہوں آپ کوئی بھی ایک انیمیل باڈی لے لیں تو اس انیمیل باڈی میں آپ کو کچھ ٹرمز ذہن میں رکھنی ہیں جو اب نیکس اسمال ہوں گی فار ایزمپل یہ میں کوئی ایک انیمیل سمپلی یہ ڈراغ کر دیتا ہوں فار ایزمپل جس لائک دیس یہ ایک انیمیل ہم نے یہ ڈراغ کیا یہ اس کے ہینڈ ہے یہ نیک ویرا اور یہ اس طرح سے یہ اس کے یوں ہم یہ باڈی سی یہ رفلی سے یہ ڈراغ کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہ جو انیمیل باڈی ہے اس میں جو ہیڈ اینڈ ہوگا اس کو ہم نام دیتے ہیں انٹیریئر اینڈ کا اس کو ہم کیا نام دیں گے انٹیریئر اینڈ اور جو انس والا یا تیل اینڈ ہوتا ہے اس کو ہم پوسٹیریئر اینڈ کہتے ہیں یا پوسٹیریئر سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اب جو باڈی کے جو سائٹ ہے which is basically facing the mouth opening یعنی جو mouth opening والی جو body side ہوگی اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ that is a ventral side یعنی جو side of the body which is facing the mouth opening that is called as ventral اور ماؤ سے جو opposite ہوگی وہ پھر کیا ہو جائے گی یہاں پہ درسل اور دیکھیں نا ہماری body جو نا یہ جو front side ہے یہ mouth کو face کر رہے تو یہ ہماری ventral side ہوگی اور ماؤ سے یہ opposite آ جائے گی یہ dots ہے یعنی یہ ایک simple سا ہے یہ پھر اسی طرح سے دیکھیں جو body کی یہ والی جو sides نظر آتی ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے this is a lateral side یعنی یہ right اور left جو sides ہوتی ہیں یہ کیا ہے body کی lateral sides ہوں گی خاص طور پر جو bilateral symmetry animals ہیں اب نا یہاں پہ جو وہ میں بات کر رہا تھا بچے جساں وہ بنا رہے ہوتے ہیں مختلف animals کی shapes اب دیکھیں اگرنا میں ایک fish بناتا ہوں تو fish کی body بنانے کے لیے میں کیا کروں گا وہ جو میں نے roll سا اس کا clay کا بنایا تھا اس roll کو میں side way کیا کروں گا press کروں گا side way press ہونے کے بعد کیا body کی اس طرح کی shape آ جائے گی تو یہ جو compression ہوگی body کی اس کو ہم کہتے ہیں کہ this is a literally compressed body یہ کونسی ہے literally compressed body ہوگی جبکہ اگر آپ human کی shape بنانا چاہ رہے ہیں body بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا کریں گے اسی roll کو آپ front سے اور back سے press کریں گے آپ front side کونسی تھی ventral جو back side ہے وہ ہماری کہہ dorsal side ہے تو پھر ہماری body کیا ہو جائے گی dorsal ventrally compressed body کیسے ہو جائے گی dorsal ventrally compressed تو یہ ایک یاد رکھئے گا اب جیسے جیسے آگے ہم نہ یہ higher groups کے طرف move کرتے جائیں گے تو ہمیں کیا ہے body کے organization کے ساتھ ساتھ یہ compression بھی نظر آئیں گے کئی ایسے ہوں گے جن کی cylindrical بالکل round worms جیسے next file میں پڑھاؤں گا ان میں کوئی compression نہیں ہے جبکہ یہ وہاں جو ہم پلیٹی المنتھیس کی بات کر رہے ہیں جس میں flat یا leaf like نظر آتی ہے اب وہ جو leaf like body نظر آ رہی ہے اس میں میں ایک example draw بھی کر دیتا ہوں اس میں آپ کو جو dorsal اور ventrally compressed وہ compressed نظر آئیں گے تو ہم ان انیمرس کو کیا کہتے ہیں ان کے جو body ہے وہ کیا ہے dorsal ventrally compressed ایک ایسے body ہے dorsal ventrally یعنی dorsal اور ventrally side سے کیا تھے compressed ہے اب دیکھیں میں اگر یہاں پہ نا اس طرح سے ایک اسی کا member ہے یہ draw کر رہا ہوں planarian جس کو آپ کہتے ہیں تو یہ بالکل نا flat leaf like یہ آپ کو نظر آئے گا ہاں نہیں اب یہ جو flat اور leaf like ایسے ہیں جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے this is dogecia یا جس کو آپ commonly نام دیتے ہیں planaria کا بھی اور دیکھیں اس کے body جب وہ کیسے آپ کو جب وہ flat نظر آ رہی ہے ایک اور example میں اس سے بتاہ دیتا ہوں وہ بھی بالکل leaf like ہی ہوگی لیکن یہ والی جو body ہے جو آپ کو اس طرح سے یہ جو leaf like نظر آ رہی ہے this is faciola اور اس کو ہم commonly نام دیتے ہیں liver fluke کا یہ کیا ہو جائے گے liver fluke ہے جو bile duct جو ہوتی ہے liver کے اس میں ہوگی animals کے اندر sheep میں بھی ہوتی ہے even being میں بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح سے ایک اور اس میں میں یہ body draw کرنے جا رہا ہوں جیسے ہم نے شروع میں کہا وہ leaf like بھی ہو سکتی ہے ان کے body shape وہ ribbon like بھی ہو سکتی ہے اب دیکھیں یہ جو ribbon like اس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ کافی long ہوتی ہے worm کی طرح سے اور اس میں یہ دیکھنے اس طرح سے یہ جتنے بھی آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں body جو اس میں just like this یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ segments ہوں گے اور ویسے ان segments کو ہم نام دیتے ہوتے ہیں pro glottids کا اور ایک یاد رکھے گا head ہوگا head کے لیے ایک term یا word جو ہوتا ہے وہ scolex use ہوتا ہے اور یہ جو head یا scolex ہوگا this is a head are scolex head یا scolex یہ میں نے لکھ دیا اور اس کے ساتھ یہ جتنے بھی یہ segments ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں pro glottids what are these these are pro glottids اب یہ جو pro glottids ہوتے ہیں head کے نیچے ne بان رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ immature اور end کی طرف آپ جائیں گے تو وہ کیا ہے mature ہوں گے اور یہ والا جو ہے اس کو ہم tenia پورا نام جو ہے tenia solium ہے اس کا یا اس کو آپ commonly tape worm بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس کے جو body آپ کو وہ ribbon like نظر آ رہی ہوگی یہ کہہ ہیں یہ تینوں اس کے examples میں آتے ہیں کس کے platy helmet تھی اس کے flat form کے اور اس میں یہ جو دونوں ہیں liver fluke اور tape worm these are parasites یہ کیا ہیں parasites ہیں اور parasites میں یہ کون سے parasites ہیں these are called endo parasites endo parasite اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے کہا جو liver fluke ہے وہ bile duct کے اندر ہوتی ہے جو tape worm ہے یہ human کے انٹسٹائن کے اندر parasite ہے تو internal parasites ہیں that 's why these are called as endo parasites ان کو آپ کیا نام دیں گے these are endo parasites جبکہ یہ جو dogecia یا planaria ہے یہ aquatic ہوتا ہے اور یہ basically کیا ہے free living یہ کس میں آئے گا یہ free living میں ہوگا اب اگر ہم اس کے phylum کے اگر وہ phylogenetic جا position کے لحاظ سے بات کریں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو کہیں گے یہ کیا ہے you matters once سے belong کرے گا you matters once میں آتا ہے اور جب ہم organization دیکھتے ہیں body کی to زائر اس میں tissue layers موجود ہیں تو یہ triplo blastic ہو گا یہ کون سا ہوگا triplo blastic acto miso endoderm بنیں گے اب دیکھیں یہ پہلا phylum ہو گیا جب ہم نے animal kingdom کا first phylum porifera پڑھا تھا وہ parazwan سے belong کرتا اس میں کوئی tissue layers نہیں بنتی جو second phylum نیڈیریا سیلینٹریٹا اسے ہم کیا دیکھتے ہیں دو layers بنتی ہیں وہ diplo blastic میں آتا ہے پھر اس نیکس جو تیسہ phylum آج ہم یہ study کر رہے ہیں platy helmanthesis اس میں تین layers بنتی ہیں تو یہ پھر کیا ہو جائے گا یہ triplo blastic ہے یعنی کہہ سکتے ہیں organization کے لحاظ سے کہ تین layers موجود ہیں ڈرم اور اندر والے ڈرم اور ان دونوں کے درمیان میں میزو ڈرم بھی ہوگی لیکن بات ہوئی ہے جیسے میزو ڈرم ہمیں نظر آرہی ہے تو ساتھ next question کیا ہوگا کیا یہ a silomate ہے pseudo silomate یہ کیا ہے تو یاد رکھئے گا یہ جو ہے a silomate category میں اس کو پلیس کریں گے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی silom نہیں ہوتی ہے بلکہ جو body inner space ہوتی ہے وہ parent kymetis type cells ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں fill کر دیں گے مطلب یہ کہ اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی cavity نظر نہیں آگے جو a ہے اس کا مہین کیا absence seal یا silom جو باڈی cavity کو کہتے ہیں کہ they do not have anybody cavity پھر next اس میں جو آئے گا جو classification کے لحاظ سے بنتا ہے دیکھیں جو last phylum تھا nideria اس کو ہم نے radiator میں رکھا تھا because of radial symmetry لیکن bilateral symmetry کو بائی لیٹریا میں رکھیں گے اس کے symmetry کون سے ہوگی bilateral اب خود دیکھیں یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے جو planaria کی shape یا اس میں faciola جو ہے اگر ہم اس کو کٹیں تو یہاں سے صرف ایک plane سے ان کو دو equal حاص میں کٹ سکتے موسیقی